دیتا ہے اور یوں بندہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور عمدانی چینل کے ناظرین شیطان توبہ سے محروم کرنے کے لیے ایک اور خطرناک وار یہ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں مختلف گناہوں کی لذت کا غلبہ پیدا کر دیتا ہے کہ جو گناہ وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کی اس قدر اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا اس قدر اس کی دلچسپی پیدا کر دے گا اور اس کی اس گناہ کی طرف اس قدر توجہ ممزول کروا دے گا کہ اس کے انجام سے بے خبر ہو کر غافل ہو کر انسان وہ گناہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ توبہ سے یوں محروم رہتا ہے اس لیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے اسلاف رحمہ اللہ المبین کا یہ فرمان ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت جاتی رہے گی لیکن گناہ تمہارے ذمہ باقی رہ جائے گا اور کبھی مشکت کی وجہ سے نیکی کو ترک نہ کرو کہ مشکت کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن نیکی تمہارے نامع اعمال میں محفوظ رہے گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح توبہ کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو طویل ارسہ زندہ رہنے کی امید میں مبتلا رکھتا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے آئندہ جمعہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا آنے والے رمضان سے سچی پکی توبہ کر لوں گا جب میں حج پر جاؤں گا تو وہاں سے گناہوں سے تائب ہو کر رہوں گا یوں طویل عمر پانے کا احساس یہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بارے میں شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرے گناہوں سے کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی گفور و رحیم ہے وہ بڑا بخشنے والا مہرمان ہے وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا یوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بارے میں شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کر کے وہ اس کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح ایک توبہ پر استقامت نہ ملنے کا ایک شیطان وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ جب انسان توبہ کرنا چاہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد تو اسے پھر گناہ ہو جانا ہے تو جب گناہ ہو جانا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا اور اس کے بعد گناہوں سے بچ جانا یوں میٹھے میٹھے سامی بھائیو توبہ پر استقامت نہ ملنے کا خوف شیطان دل میں پیدا کر کے انسان کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے میٹھے میٹھے سامی بھائیو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جو توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے کے لیے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے گا انشاءاللہ عزوجل جہاں ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہیں ہم شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ تن نصور یعنی سچی پکی توبہ کی التجاب بھی پیش کرتے رہیں جب بھی گناہ سرزد ہو تو ہمیں فوراں توبہ کر لینی چاہیے انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے سچی توبہ ہمیں جہاں اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ سے بارکات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی وہیں انشاءاللہ عز و جل شیطان کے مختلف خطرناک باروں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی شیطان سے بچانے والے اعمال میں سے ایک اور اہم عمل اعمال صالحہ بھی ہیں نیک اعمال اختیار کرنے والا اللہ سبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرنے والا شیطان کے مختلف خطرناک باروں سے بچنے میں سعادت حاصل کر لیتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارتی سورة البینا آیت نمبر سات اور آٹھ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ جزاؤہم عیند ربہم جنات عدنیوں تجریمیوں تحتیہالانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک لمن خشی ربہ ترجمہ کنزل ایمان بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں ان کا صلح ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے بہیں نہریں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے مچھے مچھے سامی بھائیو نیک آغمال انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں نیک آغمال اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی دراجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیک آغمال اختیار کرنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی سلامتی اور قبر و حشر کے معاملات میں راحت و آسانی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نیک آغمال اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محقربین نیک آغمال اختیار کرنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر انہیں کیسی خوشخبریاں ملی چنانچہ آئیے نیک آغمال اختیار کرنا ہماری زندگی میں ہمارے لئے کس قدر ضروری ہے اور یہ شیطان کے واروں سے بچنے میں کس قدر مدد فراہم کرتا ہے اور نیک آغمال اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے چنانچہ حکایت السالحین صفحہ نمبر سنتالیس پر ہے حضرت سیدنا فتح موسلی رحمت اللہ تعالیٰ انتہائی متقی و پرہزگار تھے اپنی زندگی نیک آغمال میں بسر کی آپ کی وسال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ ہوئی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیوں معاملہ فرمایا آپ نے جواب دیا میرے رب نے مجھ سے اپنی شان کے لائق سلوک فرمایا اس نے مجھے عرش کے سائے میں کھڑا کر کے پوچھا اے میرے بندے تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا تو میں نے عرض کی ہے اللہ عز و جل محض تیرے خوف اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے سبب منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موسلی رحمت اللہ تعالیٰ لے ساٹھ سالتا خوف خدا عز و جل میں خون کے آنسو بہاترے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چالیس سال سے روزانہ تیرا نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو رمادانی چینل کے ناظرین اپنے ملاحظہ فرمایا کہ نیک اعمال اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروی حاصل کرنے اپنی زندگی کا مقصد پانے اور ایمان پر خاتمہ پانے کے ساتھ نفس و شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنا اپنے گناہوں سے سچی توبہ پانا اور خوف خدا عزوجل میں اپنی زندگی گزارنا اس پر استقامت پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدانی ماحول کے ساتھ برستہ ہو جائیں الحمدللہ عزوجل اس مدانی ماحول نے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں میں مدانی انقلاب برپا کیا انہیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ نصیب ہوئی انہیں اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی خوف نصیب ہوا اور انہیں الحمدللہ عزوجل گناہوں پر توبہ کے ساتھ نیک اعمال پر اخلاص و استقامت نصیب ہوئی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدانی ماحول کی برکات سے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں قرآن و سنت کے الحمدللہ عزوجل مدنی پھولوں سے مہک اٹھیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے کے لیے بیان کیے گئے اعمال اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم